بسم اللہ الرحمن الرحیم جنوری کی پہلی تاریخ دوہزار سترہ اور اتوار کا دن ہے ہم آپ کو دربارِ علیہ بلاورہ شریف سے خوشحامدیت کہتے ہیں جہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار سے دم کروانے کے لیے ان کی دعایں لینے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ڈھوڑنے کے لیے آئے ہیں ہمیں ایک یہاں پر بھائی صاحب ملے ہیں جو سعودی عرب سے تشریف لائے ہیں جن کے کان میں درد ہوا تھا تکلیف شروع ہوئی اور اس کے بعد ان کو سنائی دینا بند ہو گیا تھا ڈاکٹروں نے ان کو لا علاج قرار دیا تھا آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دربارِ علیہ بلاورہ شریف آنے کے بعد کیا معاملہ ہوا جی میرا نام محمد افضل ہے میں سعودی عرب دمام تیتی سال سے رہ رہا ہوں میں پاکستان وزیرانباد کا رہشی ہوں میری وائف کو پچیس سال سے سردرد کی تکلیف سی میری وائف نے ادھر سرکار سے دم کریا تھا تو وہ اس کو رام آ گیا تو میرے کو اس کو نے بولا کہ آپ کے کان کو درد آٹھ نو مینے سے میں نے ادھر سے بہت لاج کریا سعودی عرب میں کدھر سے رام نہیں آ رہا تھا تو میری وائف بولا کہ آج نا یوکے میں دم ہو رہا ہے سرکار دم کر رہے ہیں تو آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھیں ائر وائی پہ تو آپ کا دم کر رہے ہیں انشاءاللہ صحیح ہو جائے میں اپنے کیدے سے بیٹھ کے ڈائی وجہ تقریبا دم ہوا میں پوری رات بیٹھ کے پہلے سنتا رہا نات شریف جو شہدہ کربلا کانفرنس ہوئی تھی دو ہزار سولہ میں آپ نے اس میں دم کروایا اس میں تقریبا آج سے تین چار مینے ہو گئے پہلے تو میں دم کروایا تھا تقریبا پھر میں دم کروایا کان پہ ہاتھ رہ کے تو میرے کان بلکل صبح میں سو کے اٹھا تھا بلکل میرے کو رام آ گیا تو میرا اس ٹیم سے بہت عقیدہ پکا ہو گیا کہ میں آج تک کسی پیر کو مانتا نہیں تھا میں سب ایسے جیلی پیر سمجھتا تھا لیکن میرا عقیدہ پکا ہو گیا کہ میں جاؤں گا پاکستان تو میں جا کے آزری دوں گا ان سرکار کے دربار پہ تو میں آج آیا ہوں دربار پہ ان کے آزری دینے کے لیے جو شدائے کربلا کانفرنس تھی وہاں جو میں یوکے میں سے برمنگیم سے پرائے راستا کہو ٹی وی ایروای پہ وہاں سے میں پہلے علاج کر رہایا لیکن نیرہ مارا تھا میں پاکستانے کا پروگرم بنا رہا تھا اب میرے کربلا نے بولا کہ آج تکی کے وہ دم کر رہے ہیں بس ایک ہی دم کر رہایا کانٹی دانو کانٹی کو گئے دانو کانٹی کو گئے دانو کانٹی کو گئے در تھا بند سے کیا تھا در تھا بند تھا اس نے نہیں دے رہا تھا آپ بات کر رہے تھے میرے کو معلوم نہیں چاہے معلوم نہیں تھا ایک دم پہ ہی پس ایک ہی دم پہ ٹھیک ہو گے آج تکی